موسیقی اسلام علیکم خواتین و ذرات بچوں بڑوں دوستوں بہنوں بھائیوں پچھلی قسط میں پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو یہ قصہ ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا جناب موسیقی کی ملاقات جناب خضر کے ساتھ اور ان کا ایک سفر پہ ساتھ نکلنا اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے آپ کو جو بتایا تھا وہ کیا تھا آئیے دیکھئے اللہ تعالی نے جناب موسیقی سے کلام کیا چکے کلیم اللہ تھے اور کہا کہ موسیقی میرا ایک بندہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے ملاقات کرو جا کے جناب موسیقی نے کہا کہ کون ہے کیا ہے وہ نے کہا کہ میرا ایک عبد خاص کا لفظ ہے کہ ایک خاص بندہ ہے اس کا نام ہے خضر ٹھیک ہے نا تو تم اس سے ملاقات کرو اور ان کا ایک پتہ بتا دیا پتہ یہ تھا کہ ایک مقام ایسا آئے گا جس کو قرآن میں لکھا ہے مرج البحرین باہر کہتے ہیں پانی کو دریا کو سمندر کو مرج البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں that is the spot کہ جہاں آپ جا کے وہاں پہ آپ کی ملاقات ہو جائے یہ خضر ہاں تو جناب جب وہ دونوں تینوں بلکہ کشتی میں بیٹھ گئے اور وہ کشتی اپنے سفر پر رمانہ ہو گئی تو جناب موسیقی نے دیکھا کہ جناب خضر علیہ السلام نے ایک چھوڑا پکڑا جو ان کے ساتھ ہوتا تھا سفر کرتے ہوئے لوگ رکھتے تھے اور وہ کشتی کے اندر انہوں نے ایک چھید کرنا شروع کر دیا ہے نا توڑنا شروع کر دیا جس میں سے ہلکہ ہلکہ پانی آنے لگا اب یہ تو برداشتہ ہوا ایک تو جناب موسیقی علیہ السلام ایک اول العظم پیغمبر ٹھیک ہے نا اور نیک اللہ کے بندے تو ہم جیسے لوگ بھی تو یہ برداشت نہیں کریں گے نا کوئی کسی نقصان پچائے آپ کسی کو دیکھیں گے کوئی آپ کی اببہ کی گاری کے ساتھ ایسے اسکرائش مارے آپ کہیں گے رہی کیا کر دیا تم نے تو جناب موسیقی بھی بہت تراز ہوئے اور کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا اچھی خاصی کشتی کو توڑ دیا جناب خضر نے کہا موسیقی میں نے کہا تھا نا تم سے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے تو جناب موسیقی کو احساس ہوا انہوں نے کہا ہاں آپ نے صحیح کہا تھا لیکن ایک موقع مجھے اور دے دیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا خیر وہ کشتی چلتی 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 چونکہ چھوٹا سراخ تھا بانی آتا تھا وہ کشتی بانوں نے جو کشتی چلا رہے تھے مالکان تھے انہوں نے اس کو روک راک دیا لیکنی وقتی ٹھوک دی اور وہ اگلے کنارے پہ پہنچ گئے جب کنارے پہ اترے تو جناب خیردر اور جناب موسیقی کنارے چلتے جا رہے تھے تو سامنہوں نے دیکھا ایک نوجوان چلتا وہاں رہا ہے بڑا حسین بڑا جوان جناب خیردر نے کیا کیا کہ وہی چھوڑا لیا اور پیشے جا کے خاموشی سے اس نوجوان کو قتل کر دیا یہ تو ایک انبلیوبل بات ہو گئی یہ تو ایسا قصہ ہو گیا ایسا حادثہ ہو گیا کہ یہ تو واقعی کوئی بھی ہوتا اس پہ شور کرتا تو جناب موسیقی جیسے میں نے کہا وہ پیکنبر ہیں صحیح راستے پہ ہیں ہدایت یافتہ ہیں انہوں نے کہا خیردر تُو نے ظلم کیا یہ کیا کر دیا اس شخص سے تیرا کیا بگاڑا تھا بے گناہ کا قتل جو ہے وہ تو کسی صورت اجازت ہی نہیں کوئی مذہب نے اجازت دیتا تُو تو اللہ کا بندہ ہے تُو نے یہ کیا کر دیا جناب خیردر نے کہا موسیقی میں نے تم سے کہا تھا تم سے صبر نہیں ہوگا جناب موسیقی زہر کا گھونٹ موسیقی کا پی کے رہ گئے کہا کہ ہاں ہاں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے معاف کرتے ہیں مجھے ایک موقع اور دے دیجئے بلکل میں آئندہ آپ کے کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا دوسرے کنارے ایک شہر میں جہاں بستی میں پہنچے انہوں نے انہوں کے بھوک بھی لگی پیاز بھی لگی انہوں نے لوگوں سے کچھ کہا کہ ہمیں کھلا دو کچھ پانی پھلا دو تو نہ کوئی ان کو پانی پھلانے والا تھا نہ کوئی کھانا کھلانے والا تھا سارا دن وہ یہاں سے وہاں لوگوں سے کہتے رہے بھئی کوئی لنگر کھانا ہے کوئی اللہ کے واسطے کوئی ہمیں کھلا دو کوئی مزدوری دے دو ہم کوئی محنت پشکت کر لیں کسی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی تو وہ بیچارے بھوکے پیاسے تھوڑی دیر میں ایک گھر کی دیوار جنابِ خزر نے دیکھی جو گرہ چاہتی تھی ٹوٹی بھی تھی آ دی تو جنابِ خزر نے جنابِ موسیٰ سے کہا آؤ موسیٰ ہم یہ دیوار بنا دیتے ہیں تو جنابِ موسیٰ کو خیال آئے کہ ہاں یار ہم مزدوری شاید کریں گے تو ہمیں کچھ پیسہ مل جائے گا کھانا مل جائے گا کھانا تو کھائیں گے سو جنابِ خزر کے کہنے پہ جنابِ موسیٰ نے وہاں پہ دیوار بنانی شروع کر دی جنابِ خزر کے ساتھ ملکے اور وہ دیوار جب مکمل ہو گئی تو جن کا وہ گھر تھا وہ آئے انہوں نے کہا بھئی تم مزدوری لے لو شکریہ بہت بہت تم نے یہ کام کیا تو جنابِ خزر نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں تمہاری مزدوری نہیں چاہیے ہم اس کا عجر اپنے اللہ سے دیں گے بس جناب یہ کہنا تھا اس پہ تو جنابِ موسیٰ علیہ السلام سے اب بالکل بھی رہا نہیں گا انہوں نے کہا تم عجیب آدمی ہو پہلے تم نے ایک اچھی خاصی کشتی کو توڑ دیا پھر تم نے ایک معصوم نوجوان کو ظاہری جس نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا تھا اس کو قتل کر دیا پھر تمہیں ہمیں کھانے کو نہیں تھا ہمارے پاس تم نے پھر یہ دیوار مفت میں بنا دی اور تم نے ان سے عجرت بھی نہ لی کہ ہم کچھ کھا لیتے تو جنابِ اس قضر نے کہا بس موسیٰ اب میری تمہاری راہ الگ ہے یعنی اب ہم ساتھ سفر نہیں کر سکتے کیونکہ تم سے میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے اور واقعی تم سے صبر نہیں ہوا جنابِ موسیٰ نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا لیکن اب آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے بتا دیجئے جو آپ نے یہ تینوں عمل کیے یعنی کشتی کا توڑنا نوجوان کا قتل اور یہ دیوار کا بنا دینا تو اس میں اللہ کی کیا مرضی تھی اور آپ نے ایسا کیوں کیا خود کیا یا اللہ کے حکم سے کیا جنابِ خضر نے کہا اچھا موسیٰ رستہ تو علیدہ ہے میرا تیرا لیکن میں تجھے بتا دیتا ہوں دوستو جنابِ خضر نے جو بتا ہے نا اس سے آپ ایک سابق سیکھیں گے وہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا خضر نے کہا کہ وہ کشتی جو تھی کچھ یتیم بچوں کی تھی بھائیوں کی تھی نوجوانوں کی جو بڑے نیک تھے بڑے اچھے لوگ تھے اور دوسرے کنارے پہ ایک ظالم باشا رہتا تھا جو ہر اچھے جہاز کو کشتی کو اپنے قبضے میں کر رہا تھا اور جس کی اجرت بھی نہیں دیتا تھا یعنی بیگار میں نہیں لے لیتے آپ نے دیکھا یہاں بھی کوئی ہنگامہ ہوتا ہے ٹرک پکڑ کے لئے آتے ہیں اور فلانہ کر لیتے ہیں اور کوئی پیسہ ویسا نہیں دیتے تو اللہ نے چاہا کہ ان نوجوانوں کی روزی لگی رہے ان سے ان کا جہاز نہ چھینہ جائے چونکہ وہ سب سے جو اچھا جہاز تھا وہ لیتا تھا اور فالٹی جہاز جس پر کوئی فالٹ ہوتا تھا یا نقص ہوتا تھا وہ نہیں لیتا تو میں نے چھوٹا سا نقصان کر دیا ان کا اللہ کے حکم سے تاکہ ان کا جہاز ان کے پاس ہی رہے اور اللہ ان کو پاک و پاکی جا روزی دیتا رہے جہاں تک نوجوان کی بات ہے وہ نوجوان کے والدین جو تھے بہت نیک لوگ تھے اور چونکہ اللہ عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے ہر ایک کو ہر ایک کی تقدیر کو جانتا ہے وہ وہ بھی جانتا ہے جو ہم نے ابھی تک کیا نہیں ہے تو اللہ دیکھ رہا تھا اپنے علم سے کہ یہ شخص کو ایسے کام کرے گا آگے جا کے جو اس کے ماں باپ کے لئے بہت تکلیف کا باعث بنے گا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والدین جو ایک نیک مومن ہیں ان کو تکلیف پہنچے تو اللہ نے کہا اس کو قتل کر دے اس کے بدلے میں ان کو بہت ساری اچھی نیک اولاد دوں گا جو ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنے گی اور جو ان کی لصدکہ اجاریہ کا کام کرے گی اور والدین کو اس کا عجرے بھی ملے گا آج تو اور جو تیسری بات ہے جو بغیر عجرت کے ہم نے دیوار بنائی یہ دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کے والدین جو اب دنیا میں نہیں رہے انہوں نے ایک خزانہ دبایا ہوا تھا اور اگر میں وہ دیوار نہ بناتا تو وہ خزانہ لوٹ لیا جاتا اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کا بچوں کا حق ان کو جب وہ بڑے ہو جائیں ان کو وہ مل جائے تو اللہ نے مجھے حکم کیا کہ خضر تو یہ دیوار بنا دیں جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی مرضی سے ان کو اس خزانے تک پہنچا دے گا وہ نیک لوگ ہوں گے اللہ کی دعا میں خرچ کریں گے اور جب ہم نے یہ کام کر بیٹھے اور لوگوں نے کہا تم عجرت لے لو تو چونکہ یہ کام میں نے اللہ کی رضا کیلئے کیا تھا اور جو کام اللہ کی رضا کیلئے کیا جاتا ہے اس کی عجرت بندوں سے نہیں لی جاتی اس کی عجرت صرف اللہ پہ ہوتی ہے سو میں نے یہ کام کیا تو جناب موسیٰ نے کہا بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو دیکھا دوستو ہم چھوٹے چھوٹے حادثات سے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں ارے یہ میرا کھلونا ٹوٹ گیا ارے میری گھڑی کی چین ٹوٹ گئی ارے یہ میرا نقصان ہو گیا ارے میری مچھلی مر گئی ارے یہ میں نے کیا کر دیا نہیں اللہ نے کسی بڑے نقصان سے آپ کو بچا لیا اللہ کے ہر کام میں اللہ کے ہر حکم میں ایک حکمت پوشیدہ ہے اور اللہ آپ کو فائدہ پہنچانے ہی کیلئے ہر کام کرتا ہے کئی دفعہ آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں آپ نے کہا اوہو ٹرافک جائے ہوں گا کیا مشکل ہے پھنس گیا آپ کیا کریں اب بابی آپ کے چیخ رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی شور کر رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی بھلائی ہوتی ہے اس میں یقیناً سو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ نے یہ واقعہ صدا ہوگا اب دونوں اپیسوٹس کو ملا کے سنیں گے نا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا یاد رکھئے علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی آپ علم حاصل کرتے رہی ہے دوسرا اللہ کے ہر کام میں ایک بھلائی ہوتی ہے ایک فائدہ ہوتا ہے کسی وقتی نقصان سے پریشان مت ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظوں مام میں رکھے till next time خدا خر